سندھ کی عوام کی جانب سے سندھ کی ہزاروں سال قدیمی روایت سندھ توپی و عجرک کے حوالے سے جس طرح لوگوں کے شہور کو اُجاغر کیا گیا ہے اسی طرح سندھ کی تمام قدیمی روایتوں کو بھی اُجاغر کرنے کی ضرورت ہے سندھ توپی اور عجرک دے منانے کی جس طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے سندھ کے لوگوں کے لئے عید کا دن دوبارہ آنے والا ہے اور سندھ کی عوام کی جانت سے سندھی ٹوپی اجرک ڈے ایک ثقافتی ڈے کی حیثیت سے منانے کی تیاریاں مسلسل جاری ہیں اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں اور شہروں میں ریلیا اور ثقافتی پرگرام منقد کیے جارہے ہیں بڑے تو بڑے بچے اور خواتین بھی اس دن کو پر زور طریقے سے منانے کیلئے تیاریاں کر رہی ہیں اور ابھی سے مختلف سکولوں اور ترزگاہوں میں سندھ کی ثقافت توپی اجرک ڈے کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں کئی لوگوں کی جانت سے اپنے اپنی گاڑیوں میں گانے لگا کر سندھی گانوں پر رخص بھی کیا جا رہا ہے اور تو اور اس دن کے حوالے سے ایک بڑا اجتماعی منقد کیا گیا جس میں ظلہ بھر کی عوام خواتین اور چھوٹے بچوں نے بھرکور شرکت کی اور ثقافتی دن کے حوالے سے نکالے جانے والی ریلی میں ٹی سی اجام شہروں ثابت ظلہ ناظم ایم پی اے ثابت تعلقہ ناظم سمیت کتنے ہی لوگوں نے شرکت کی اور سندھی گانے پر رخص کیا اس دن کو منانے کیلئے بچوں میں بھی بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور وہ بھی سندھی توپی اجرک ابھی سے پہن کر شہر میں گھومتے نظر آ رہے ہیں اس دن کو منانے کیلئے سیاسی سماجی اور دیگر تنظیموں کی جانت سے بھی اعلانات کیے گئے ہیں جن میں سندھ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ایم پی ایم نے بھی اس دن کو منانے کیلئے تمام زلے بھر کے زونل انچارجز کو کہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام پارٹی وزراء کو یہ ادایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے ازلہ میں اس دن کو منانے کیلئے سندھی توپی اجرک پہن کر ریلیا نکالیں اور مختلف سمینار اور سمپوزی منقض کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سندھی ثقافت کو جاگر کیا جا سکے ثقافتی دے کو منانے کیلئے زلہ جام شورو کی عوام کی جانب سے اپنے گھروں میں بچوں کو توپیوں اور اجرک خرید کر دی جا رہی ہے اور یہ بچے اس ثقافتی ورثے کو پہن کر گھوم رہے ہیں